ہلو فرینڈ کیسے ہو ای ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے مزر بٹک پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے بازو کا یونک ڈیائن جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوگا فرینڈ تو ویڈیو کا ذرا سا بھی سکیپ نہ کریں ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گے اور یدی میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیس میری چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوائیں تاکہ لیٹر ویڈیو کو نوٹیفکٹن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں کاؤنٹر پہ تو فرینڈ ہم کاؤنٹر پہ آ چکے ہیں اور یہ ہمارا بازو ہے ایک سیمپل بازو جیسے کٹنگ کیا جاتا ہے ویسے ہی کٹا ہوئے ایک سیمپل بازو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں فرینڈ کہ ہم بازو میں ہم نے پیپر پیسٹنگ کٹنگ کیا ہے جس کی لمبائی ہم نے رکھا ہے یہاں پہ سالہ ایک گارہ انچی اور یہ سیڈ ہمارا پورا بازو ہی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ پیپر پیسٹنگ کو اس طرح سے بازو میں چھپکا دیں گے اچھے طریقہ سے تو ہم نے پیپر پیسٹنگ کے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ اچھے طریقہ سے چھپکا لیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم اس طرح سے بازو کو کریں گے اور اچھے طریقہ سے اس طرح سے ہم برابر کر دیں گے بازو کو بلکل اور اس طرح سے آپ برابر کرنے کا بعد اس پہ ہلکا سا آپ پیسٹ لگائیں گے اس طرح سے تو اس طرح سے پیسٹ آپ لگا دیں گے اس کے بعد فرنڈ ہم اس طرح سے اس کو پلٹ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو میرا چوک کا نشان ہم نے کتنا ایکشٹر لیا ہے دباؤ اس کے بعد فرنڈ ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم سیف دیں گے اس طرح ہم سیف دیں گے اور سیف دینے کا بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ نیچے سے بلکل یہاں سے ہم 11 انچی پہ چوک سے نشان لگا دیں گے اور مجھے یہاں تک بلکل کٹ کر لینی ہے بلکل فنشنگ کے ساتھ تو ہمارا بلکل فنشنگ کے ساتھ ہم نے کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طرح سے کٹ کرنے کا بعد باجو کو اب ہم اس کو ایک کنارے میں رکھ دیتے ہیں اچھا طریقہ سے اس کے بعد ہم نے ایک بکرم پیپر پرسٹنگ لیا ہے جس کی چوڑائی اور لمبائی جو ہم نے رکھا ہے وہ 3 انچی چوڑائی بھی رکھا ہے اور 3 انچی ہم لمبائی بھی رکھے ہیں تو اس کو بھی ہم باجو کے کپڑے پہ ہی چپکا لیں گے بلکل فنشنگ کے ساتھ تو ہم نے چپکا دیا ہے بلکل فنشنگ کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں مجھے کوئی بھی دوہو نہیں لینی ہے پیپر پیسٹنگ جتنا ہے اتنا ہی ہم سٹا کر پورے کو کٹ کر لیں گے تو ہم نے فنشنگ کے ساتھ کٹ لگا لیا ہے فرنڈ اب ہم چلتے ہیں مسین پہ اور ہم بتاتے ہیں باجو کو کیسے بناتے ہیں تو فرنڈ ہم مسین پہ آ چکے ہیں اور یہ ہمارا سوٹ کا کپڑا ہے جس کو ہم نے ڈیول کر دیا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے آپ بھی ڈیول کر دیں گے اس کے بعد یہ ہمارا باجو ہے تو باجو کو ہم اس طرح سے اچھے طریقے سے بیٹھا لیں گے پہلے اس طرح سے آپ بیٹھائیں گے اس کے بعد مجھے یہاں سے بلکل کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے آپ کٹ لیں گے اور بیچ میں اچھے طریقے سے یہاں پہ ہم ناکھن لگائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ چوک سے نشان اٹھا لیں گے پہلے یہاں پہ ہم نے چوک سے نشان اٹھا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ بلکل ایک دم ہلکا سا ایک سکھ مجھے یہاں سے کٹ لگانی ہے اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کہ ہم یہاں سے اس طرح سے ناپ لیں گے اور دو انچی کا مار جنگ لیتے ہوئے مجھے پورے میں کٹ لگا لینی ہے تو آپ اس طرح سے نشان لگا لیں گے پہلے دو دو انچ پہ اب ہم نے جو نشان لگایا ہے اس نشان پہ مجھے کٹ کر لینی ہے جو ہم نے اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے اب جہاں پہ رونڈ ہے یہاں پہ ہم کٹ لگا لیں گے اس طرح سے آپ دو تین کٹ لگائیں گے یہاں پہ اب ہم اس کو اس طرح سے اوپن کریں گے اوپن کرنے کا بعد ہم کیا کریں گے فرنڈ کہ ہم سیڈ میں اس طرح سے پہلے موڑ دیں گے تو ہم نے اچھے طریقے سے سیڈ میں سلائے لگا دیا کوارٹرن انچی مورتے ہوئے بلکل فنشن کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کہ اب ہم باجو کو لیں گے باجو کو لینے کا بعد باجو کو ہم اس طرح سے اوپن کر دیں گے یہ ہمارا سیدھا ہوگا فرنڈ اور ہم نے جو پٹی بنایا ہے یہ ہمارا پٹی اُلٹا ہوگا اس کے بعد فرنڈ جیسے ہم نک کو پلٹتے ہیں اسی طرح سے ہم اچھے طریقے سے سکوم بیٹھا لیں گے اس طرح سے آپ یہاں سے بیٹھائیں گے اس طرح سے بیٹھانے کا بعد فرنڈ بلکل اچھے طریقے سے بیٹھا لیں گے اور ہم ایک چاپ کا سلائے لگاتے ہوئے بلکل فنشن سے اس کو ہم پلٹ دیں گے اس کے بعد فرنڈ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ مجھے کٹ لگا لیلی ہے اگر آپ یہاں پہ کٹ نہیں لگا ہوگے تو یہ بلکل فنشن کے ساتھ نہیں پلٹ آئے گا تو آپ اس طرح سے یہاں پہ کٹ لگائیں گے بلکل سلائے میں سٹا کر اور سلائے کٹنا بھی نہیں چاہیے فرنڈ اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس طرح سے کر لیں گے اور اس پہ آپ ناکھن لگا لیں گے ناکھن لگانے سے بلکل پٹی ایک دم صاف ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے تو فرنڈ ہم نے پٹی کو اچھے طریقے سے پلٹ لیا ہے اور پریس سے بلکل فنشن کے ساتھ بیٹھا لیا ہے تو آپ بھی اسی طرح بیٹھا لیں گے اس کے بعد فرنڈ اب مجھے ادھر میں دوری پیپن لگانی ہے دوری پیپن لگانے کے لیے ہم نے سلوار کا کپڑا دوری پیپن بنا لیا ہے اور یادی آپ کو اگر دوری پیپن بنانا نہیں آتا ہے تو ہم ویڈیو کا لنک ڈسکرپسن میں ڈال دیں گے آپ وہاں سے جا کر دیکھ لینا دوری پیپن لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فرنڈ کے مسئل میں ہم سنگل بوٹ لگا لیں گے کیونکہ جب تک آپ سنگل بوٹ نہیں لگاؤ گے دوری پیپن بلکل فریشن کبھی نہیں نکل سکتی ہے تو جب بھی آپ دوری پیپن نکالو تو ہمیشہ آپ سنگل بوٹ کا استعمال کریں گے تو دیکھئے دوری پیپن کے ہم کیسے نکالتے ہیں سب سے پہلے پیپن کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اس کے بعد اس طرح سے اوپر سے ہم باجو کو رکھیں گے اور اس طرح رکھنے کے بعد بلکل ایک دم لپے سلائے لگاتے ہوئے پیپن نکالتے ہوئے چلے آنا ہے اور اس میں بہت ہی آرام ورام سے آپ نکالیں گے فرنڈ بلکل زلدے واضی نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ ایک سممان پیپن نہیں نکالو گے تو باجو کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی اس لئے بہت ہی آرام ورام سے آپ نکالیں گے یہاں پہ آنے کا وقت فرنڈ ہم اس کو اس طرح سے بلکل اچھے سے ہم گھوما لیں گے اس کے بعد اس طرح سے گھوانے کا وقت فرنڈ اب ہم دوسرا پیپن لیں گے اور بلکل دونوں پیپن کو ہم ایک دم بلکل فنیشنگ کے ساتھ سٹائیں گے اس طرح سے پھر اس طرح آپ گھوما لیں گے اور پیپن کو بلکل اس طرح سے آپ سڑھا کر فنیشنگ سے آپ نکالتے ہوئے چلے آئیں گے تو ہم نے پیپن بلکل فنیشنگ کے ساتھ نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتا ہے فرنڈ اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو رونڈ فرنڈ یہاں تک یہاں پہ ہم پہلے اس طرح سے چوک سے نشان دیں گے اس کے بعد یہاں سے مجھے اس کو پیک کر دی رہا ہے پیک کرنے کے لئے ہم نے پٹی لیا ہے سوٹ کے کپڑے کا تو اس کو ہم اس طرح سے پہلے فولڈ کر دیں گے ہلکا سا اس طرح سے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم چاپ پہ رکھیں گے اس کے بعد فرنڈ ہم نے جو چوک سے نشان لگایا ہے اس نشان کو مجھے اس طرح سے رکھنا ہے پٹی پہ اور پٹی پہ رکھنے کے بعد یہاں سے ہم سلائے لگاتے ہوئے بلکل پورے میں چلے آئیں گے اور ہم یہاں پہ باند دیں گے تاکہ ہمارا پٹی کھل نہ سکے اور بلکل ہم دونوں پیپن کو اس طرح سے سٹا دیں گے ہم نے پٹی کو لگا دیا ہے بلکل فنیشن کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طرح سے پٹی کو لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کہ ہم نے جو یہ پیچ کو بنایا ہے اس پیچ میں مجھے سب سے پہلے پیپن نکالنی ہے تو پیپن نکالنے کے لیے ہم نے کپڑا لے لیا ہے سلوار کا اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے مسین میں بھوٹ کو چینج کر لیں گے تو پیچ میں پیپن بنانے کے لیے ہم اس طرح سے پیپن کو بنائیں گے ہمارا جو یہ کپڑا ہوگا سب سے پہلے نیچے میں ہم اس طرح سے اس کو فولڈ ہم کر دیں گے ہلکا سا اور فولڈ کرنے کے بعد ہم اس طرح سے رکھیں گے اور مجھے جتنی بھی پیپن نکالنی ہے اتنی چوڑا مجھے سلائے لگاتے ہوئے چلے آنا ہے اب ہم یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے جو پٹی لگایا ہے اس پٹی کو باہر کی اور کھیچ لیں گے اس طرح سے اور اس طرح سے کھیچنے کے بعد مجھے سلائے لگاتے ہوئے نیچے چلے آنا ہے تو ہم نے پیپن کو اچھے تریسکہ سے لگا دیا ہے اب ہم اس طرح سے اس کو ہم پلٹ دیں گے اور اس طرح سے پلٹنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ پیپن نکالتے ہوئے بلکل فنیشن کے ساتھ سلائے لگاتے ہوئے چلے آئیں گے جتنا چوڑا مجھے نکالنا ہے اتنا پہ ہم نکال کر سلائے لگاتے ہوئے چلے آئیں گے اور اس کو بلکل اسی طرح سے کرتے ہوئے چلے آئیں گے اور ہم یہاں پہ باندھیں گے ہم نے کٹ کر لیا ہے فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا پیپن بلکل فنیشن کے ساتھ نکل چکا ہے اب ہم بازو کو اس طرح سے رکھیں گے اور بازو کو رکھنے کے بعد مجھے پیچ کو لگانی ہے تو پیچ کو لگانے کے لئے ہم اس طرح لگائیں گے پیچ کو اس طرح سے پیچ کو رکھیں گے بلکل یہاں پہ مجھے اتنی ایس پیس دینی ہے کہ یہاں پہ ایک بٹن ٹک جائے تو اس طرح سے مجھے رکھنی ہے پیچ کو اور پیچ کو اس طرح سے رکھنے کے بعد بلکل مجھے جو ہم نے سلائے لگایا ہے پیپر نکالنے کے لئے اسی سلائے پہ لگاتے ہوئے پیچ کو اچھے طریقہ سے جڑ لیں گے اور یہاں پہ مجبوطی سے وان دیں گے تو ہم نے پیچ کو بالکل فنشنگ کے ساتھ باجو میں لگا لیا فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ مجھے بٹن ٹک لینی ہے جس سے باجو کو خوبصورتی بہت ہی جیادہ پڑ جائے گا فرینڈ تو آپ اس طرح سے بٹن ٹک لیں گے ہم یہاں پہ رکھ کر دیکھا دے رہے ہیں آپ ٹک لیں گے فرینڈ تو باجو کی خوبصورتی بہت ہی جیادہ پڑ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ رکھ دے رہا ہوں صرف تو آپ ٹک لیں گے بلکل اس طرح سے آپ ٹک لیں گے بٹن جیسے میں رکھ رہا ہوں اس کی خوبصورتی بہت ہی جیادہ بڑ جائے گی فرینڈ بہت ہی جیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بازو بلکل بند کر کمپلیٹ ہو جائے فرینڈ اور یدھی میرا ویڈیو اچھا ہے فرینڈ تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا فرینڈ